اسلام علیکم میں کوسر راؤ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ اور میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اللہ کے رحم و کرم میں ہوں اور اللہ کی فضل سے ٹھیک ہوں آپ سب لوگ آج ہم لوگ آئے ہیں ایک رات کی مسجد یا شب بھر مسجد یہاں پہ آئے ہیں مسجد جو ہے یہ ایک رات میں بنائی گئی تھی اور اس مسجد کو انیس سو سترہ میں تعمیر کیا گیا اس کی ہسٹری کچھ ایسے ہے کہ یہاں سے ایک شخص گزرا اور یہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ ہندو تھے یہاں پہ آبادی جو تھی وہ ہندو لوگوں کی تھی اور وہ شخص جو ہے وہ مسلمان تھا وہ گزرا اور اس نے یہاں پہ اس جگہ پہ جا مسجد بنی ہے یہاں پہ انہوں نے نماز ادا کی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کا کوئی فرشتہ ہی تھا اللہ نے فرشتہ بھیجا انہوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد یہاں پہ ہندووں نے فساد ڈال دیا کہ نماز پڑھی تو کیوں پڑھی یہاں تو ہماری جگہ ہے یہاں تو مسلمان نماز مسلے کہتے تھے وہ مسلے نماز پڑھی ہی نہیں سکتے جھگڑا ہوا لڑائی ہوئی بہت دن تک لڑائی جھگڑا ہوتا رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو یہ ہندو اور مسلم کا جو فساد تھا یہ چلا گیا کورٹ میں اور اس وقت جو کورٹ ہے وہ برٹیش راج تھا انگریز جو ہیں وہ ہی انہی کی عدالتیں تھیں اور انگریزوں ہی کا دور تھا انگریزوں ہی کے جج تھے اور جو لائر تھے وہ اتفاق سے قائد عظم صاحب تھے اور قائد عظم صاحب نے جو ہے مسلمانوں کو کہا کہ یہ جو جج ہے یہ ہے یہ ہندو کا ساتھ دے گا یہ کرسچن ہے اور یہ ہندو کا ساتھ دے گا تم لوگ رات ہی میں مطلب صبح نہ ہو رات ہی رات میں جو مسجدہ وہ تعمیر کر لو ایک ہی رات میں اس وقت یہ تھا کہ قانون تھا کہ اگر وہاں پہ کوئی بنی ہوئی ہے کوئی عبادتگاہ کسی بھی کسی بھی مذہب والے کی مسلمانوں یا کوئی اور جیسے ہندو یا سکھی یا کوئی اور مذہب والے اگر وہاں پہ ان کی عبادتگاہ بنی ہوئی ہے تو اس کو گرانا نہیں ہے اس کو اسی طرح رہنے دیں تو قائد عظم صاحب نے ان کو کہا کہ آپ پھر یہ بیک سائیڈ ہے اس کی اور انہیں کہا کہ آپ اس کو تعمیر کر لیں تو مسلمانوں نے ہر جگہ سے مسلمانوں کو جس طرح بھی ہوا بھلایا پورے لاہور سے جہاں جہاں پہ لوگ رہتے تھے ان کو بھلایا اور اس کے بعد مسجد کی تعمیر شروع کی اور جو گاما پہلوان تھے یہاں پہ ایک قابل ذکر اور خاص بات یہ ہے کہ جو گاما پہلوان تھے انہوں نے شاہ علم چوک جو ہے یہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں یہ جو چوک ہے اس چوک میں وہ اپنے پندرہ ساتھیوں کو لے کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ یعنی کہ وہ پہرے پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے ہندووں کو روکا کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ آگے آئیں اور لڑائی جھگڑا کریں یا کوئی اس طرح کا فساد اگر کرنے کوئی آتا بھی تھا تو گاما گامے صاحب جب ان کو روک لیتے تھے یہ ان کو ایک بڑا خاص کام اللہ نے ان سے دیا اور پھر یہ جو مسجد ہے یہ رات ہی رات میں تعمیر ہوئی اور اچھا جو مسجد کی تعمیر ہے نا وہ بس یہاں تک کی یہ جو اوپر والا وائٹ ہے نا یہ بعد میں تعمیر ہوا بس رات میں یہاں تک ہوئی فجر سے پہلے پہلے جو ہے وہ یہ تعمیر کر دی گئی مسجد اور فجر کی پہلی ازان یہاں پہ ہوئی اور جو مسلمان لوگ تھے وہ ازان سن کے آئے اچھا اس میں قابل ذکر بات ہم لیڈیز کی بھی ہے کہ عورتوں نے بھی اس میں حصہ لیا مسجد بننے میں وہ پانی بھر بھر کے لاتی تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک تو کام رات میں ہوا پھر ہندووں کا یہ تھا کہ ان سے جنگ اور لڑائی اور اس طرح کا بھی تھا کہ وہ فساد زیادہ نہ بڑ جڑ تو یہ بڑا کام احتیاط سے کیا گیا اور بڑی خاص اسے تو عورتیں جو ہیں پانی بھر بھر کے لاتی تھی اور اس سے کر کے جو ہے وہ مسجد تعمیر ہوئی پھر صبح کی فجر کی پہلی ازان ہوئی اور پھر پہلی نماز یہاں پڑی گئی فجر کی اس کے بعد فجر کے بعد جو ہے وہ انگریز جو جج تھا وہ یہاں پہ دورے کے لیے آیا جب وہ آیا تو مسجد تعمیر ہو چکی تھی تیار تھی اور اس نے پھر چونکہ قانون تھا کہ جو بھی عبادت کا ہے اس کو گرایا نہیں جائے اس کو توڑ نہیں سکتے تو وہ پھر اس مسجد انہوں نے پھر یہ مسجد یہ جو ہے فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو گیا اور یہ مسجد آج تک قائم ہے انیس سو سترہ سے لے کے آج تک اور میرے اللہ اس کو قائم رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بروز قیامت تک انشاءاللہ اور اس پھر علام اقبال صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس پر ایک شیر کہا کہ جب وہ تو اس وقت سیال گوٹی میں تھے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی نہ بن سکا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں شیر لکھا ہوئے یہ صاحب چلے جائیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اوپر جو ہے وہ عربی میں ہے عربی میں لکھی بھی ہے کوئی آیت اور اس کے نیچے جو ہے وہ گر ہمیں خواہی مسلمان زیستان یہ جو ہے فارسی میں ہے اور پھر اس کے بعد علام اقبال صاحب کا جو ہے وہ یہ شیر لکھا ہے تو بڑا بہت زبردست یہ مسجد بنی لیا ہے بڑی پیاری مسجد بنی لیا آپ لاہور میں جب بھی آئیں یا جو لاہور میں رہتے ہیں وہ شالم چوک میں یہ بلکل مسجد ہے اور وہ آئیں تو اس کو ضرور دیکھیں یہ بڑا ہمارا ایک ہمارا برسہ ہے بڑی قیمتی ہماری ایک ہماری برسے کی چیز ہے اور اس کو اللہ یمیتا قیامت رکھے تو آپ مجھے یہاں سے اجازت دیں میں انشاءاللہ نیکس اس میں نیکس ویلاؤں کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنا برسہ خیال رکھیے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا تو انشاءاللہ نیکس آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ